اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج میں بنا رہی ہوں اپنے کچن میں دال گوش جو کہ بہت ہی مزیدار ریسی پی ہوتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزید کی بنتی ہے اور اگر آپ اس کو بنائیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دھر والے آپ کی تعریفیں نہ کریں تو میری اس ریسی پی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میری ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے تو چلیں پھر ریسی پی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دال گوش بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے لیے ایک پاؤ چنے کی دال اس کو میں نے کچھ دیر بھی بھو کر اور وائل کر لیا ہے تو وائل کرتے ہو اس میں میں نے تھوڑا سا نمک بھی اٹ کیا ہے تاکہ دال پھیکی نہ رہے اور نمک اس میں اچھی طرح مکس ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک پاؤ چکن لیا تھا تقریباً دس جوے میں نے لیسن کے لیے ہیں ایک انچ ادرک کا ٹکڑا لیا ہے ایک چائے کا چھمچ سابود دھنیا لیا ہے اور گرم مسالہ لیا ہے میں نے ان کو ایک ساتھ مکس کر کے میں پیس لوں گی درمیانے سائز کی دو عدد پیاز لیا ہے میں نے اور ان کو کٹ کر کے میں نے ہاف فرائی کیا اور اس کے بعد چکن میں نے ڈال دیا اس میں اور چکن کو اس کے ساتھ ہی فرائی کر لیا ہے تو پیاز کو ہم فل فرائی نہیں کریں یہ ہاف فرائی کر کے چکن ڈال دیں ادرک لیسن گرم مسالہ اور پوشتھنیا میں نے ایک ساتھ ہی پیس لیا ہے اور اس کے ساتھ پوشتھ مسالے لیا ہے میں نے پیسیوی لال میں ڈیڑھ چائے کا چمچ حلدی آدھا چائے کا چمچ اور نمہ خز پر ذائق آپ لے لیں اس کے بعد جو ہے ایک پیالی دہی لیا ہے میں نے دہی سے جو اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا آتا آپ اس کو ضرور ڈالیے گا دہی کو اور اب جو ہے یہ مسالے میں سارے اس میں اٹ کروں گی سب سے پہلے ادرک لیسن کا پیسٹ اس میں ڈالوں گی تاکہ اچھی طرح سے اس میں بھون جائے تو اس کو ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد میں اس میں دوسرے مسالے اٹ کر دوں گی یہ ریسیوی بہت ہی آسان ہے اور جتنے آسانی سے ڈش بنتی ہے اتنی یہ مزے کی بھی لگتی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مسالوں کو میں نے بھون دیا اس کے بعد میں اس میں دہی شامل کر دوں گی تو آپ دہی کو اسکپ نہیں کیجئے گا کیونکہ دہی سے اس کا بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے دہی ڈالنے کے بعد بھی میں نے اس کو بھون دیا ہے اور اس کے بعد جب ہم اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کر دیں گے اور اس کو ہم رکھ دیں گے پکنے کے لیے چکن اچھی طرح سے گل گیا ہے تو اب میں اس میں بوائل کی ہوئی چنے کی دال اٹ کر دوں گی دال کو جب میں بوائل کیا تھا اس میں جو پانی ہوتا ہے اس کو بھی میں نے بھینکا نہیں ہے تھوڑا سا اس میں شامل کیا ہے تاکہ اس سے ایک اچھا سا فلیور بنے گا اور جو ہے مثالان اس سے گھاڑا بھی ہو جاتا ہے تو بہت ہی مزے کا بنے گا اس طرح ان دونوں کو مکس کرنے کے بعد ہلکی آج پر رکھ دیں گے ہم تاکہ دونوں اچھی طرح سے مکس ہو کر پک جائیں تو بیورز ہمارا مزے دار سا دال گوش ریڈی ہو گیا ہے اور بہت ہی مزے سے گھوش پہ آ رہی ہے دیکھنے میں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگ رہے ہیں تو بیورز میری یہ مزے دار سی دال گوش کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی ہے کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے تو اگلی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ پھر ملیں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ